بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین آج کی سب سے اہم خبر آپ لوگ امید ہے سن چکے ہوں گے اور یہ داسو ڈیم پہ جو چائنیز انجینئر کام کر رہے تھے ان کی گاڑی کے ساتھ جو ہوا ہمارے اپنے لوگ چار لوگ اس میں شہادت جو نصیب اللہ نے کی اور جو ہمارے دوستوں کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے دو ایف سی کے جوان تھے اس میں دو لوکل اہلکار تھے یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں اس کی تفصیل بتاتا ہوں کچھ مہرکات کچھ وجوہات آپ کو میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ذرا ستائیس جون کا کوہات کا معاملہ دیکھیں یہ چھے ٹیلی کام کے جو ورکرز تھے انہیں اٹھایا گیا تھا پھر ان کی وہ ویڈیوز بنی بعد میں بعد میں جب ان کی اطلاع ملی انہیں اٹھایا گیا تو پاک فوج کے بہادر جوان ماں گئے انہیں بچانے کے لیے لیکن وہ بھی شہادت کے درجوں پر فائز ہوئے گیارہ فوجی جوان ایم آئی سے تھے اور ایک بہادر بلوچ ریجمنٹ کا کپتان عبدالباسط علی بھی اس میں شامل تھا اچھا یہ حملہ کرنے والے لوگ کون تھے تو یاد رکھیں یہ وہی گروپ ہے جنہیں یہ سٹوڈنٹس نے پناہ دی تھی ایک عرصہ پہلے اور پاکستان ان سے نبرو آزمہ آئے دیکھیں مجھے اس میں کوئی ماننے میار نہیں ہے کہ جو پاکستان والی سائٹ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی طاقت میں بھی اضافہ ہوئے اس کی وجہ ان کو سپورٹ کرنے والے سامنے آگئے کھلا پیسہ چل رہا ہے کھلا پیسہ ان کے اڈے وہاں پر بند ہو گئے ہیں اب وہ اڈے یہاں کھولنا چاہتے ہیں اپنے اور دیکھیں یہ ان کی کوشش ہے کہ ایسی گیم ڈال دی جائے کہ ہم لوگ اپنے مسائل میں پڑ جائیں ہم لوگ اپنے مسائل میں پھز جائیں اور لبرل جو ہمارے لوگ ہیں وہ خوش ہو دیکھا ہے ہم نہیں کہتے تھے ایسا ہوا افغان سٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں ہمیں کنٹرول نہیں کر سکتا نہ ڈکٹیشن دے سکتا ہے ہمیں صرف مشورہ دے سکتا ہے لیکن دیکھیں یہ بات تو وزیراعظم عمران خان اپنے انٹرویو میں پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم ان پر کوئی کنٹرول نہیں رکھنا چاہتے ہیں نہ ہے تاریخ بدل گئی ہے جو بچے اس وقت تھے بیس سال کے اب ہو گئے ہیں ان کے بڑوں کے ساتھ دوستی سی بچوں کے ساتھ نہیں ہے آپ نے تاریخ دے کر نے فاتحہ بنایا بڑا مشکل مرحل ہے ہم نے مذاکرات تک لیا یہ بڑی کامیابی ہے اسی پہ خوش ہو جائے ہمارے بارڈر البتہ محفوظ ہے اور یہ دیکھیں کہ اس میں بھی ہمیں ان کے دور میں کبھی بھی ہمیں اندوستان والی سائر سے خطرہ نہیں تھا لیکن ہمارے اپنے ملک میں جو مہاجرین تھے منشیات تھی اور جناہم پیشہ لوگ آ گئے اور دیکھیں کہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکہ کو یاد رکھیں کہ ان سچوڈنٹس کے اندر بہت سے گروشہ ملے بہت سے گروشہ کوہارٹ میں دیکھ لیں داسو ڈیم کے علاقے میں دیکھ لیں یہ سارا دیکھ لیں اچھا یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں میرا خیال ہے مار خور کو تھوڑی سی آنکھیں اور کان اب کھولنے بڑھیں گے زیادہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہر چیز نہیں رکھ کر آپ پلیٹ میں نہ دیں اور ویسے بھی دیکھیں ہمارے ابھی پڑوسی ملک میں یہ خبریں چل رہی ہیں وہاں پر اور مشہور کی جا رہی ہیں کہ ان کے یو پی اور اتر پردیش کے ریلوے ائرپورٹ پر مار خور کام ڈالنے جا رہا ہے وہاں سرکولر بانٹ دیا گیا ہے تھانوں میں کے چہریوں میں ہر جگہ تو یہ خبریں چھپ چکی ہیں الزام تراشی کا سلسلہ فلیگ جو فالس فلیگ آپریشن وہ تیاریاں انہوں نے پکڑی ہوتی ہیں لیکن گیم یہ کیا کر رہے ہیں کھل کر سامنے آگا شہطرنج کی بسات کو بڑا کر دیا میں پہلے کہا چکا ہوں پھر کہوں گا کوئستان کے علاقے کو اب سمجھنے کی کوشش کریں یہ پاکستانی سچونڈرزگ گاڑ ہے یہاں پر اس کی میں آپ کو داسو ڈیم کی تھوڑی سی کر تفسیر بتاؤں تو دو ہزار ایک سو پینٹسٹھ ووٹ بجلی کا پاکستان کا بہت بڑا منصوبہ گروپ میں شامل اس گریڈ میں ہمارے سوری شامل ہوئی تھی اور یہ چین کی کمپنی ہے گزیبو گروپ کمپنی انہوں نے کانٹریکٹ جیتا تھا دوہزار اٹھارہ میں عمران خان نے وہاں جا کے معاینہ کیا بڑے خوش تک کام کی رفتار اور بی آرائی کا خاص طور پر چین کا جو آپ کو پتا ہے ستاسٹھ عرب کا منصوبہ ہے اس کا بھی ایک بڑا اہم حصہ ہے تو یہ ساری وہ گیم ہے پاکستان کے منصوبے جب بھی بڑے منصوبے بنتے ہیں ترقی کے منصوبے بنتے ہیں دشمن کو تغلیف ہوتی ہے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو ماضی کی طرف لے کے جاتا ہوں دلائل کے ساتھ بتاتا ہوں آپ یاد کریں جب ایران کے ساتھ مسائل بہتر ہوئے گیس کی پروجیکٹ شروع ہونے لگے تھے تو ایرانی کی ایڈٹس کو ایک ساتھ کیا ہوا آپ یاد کریں ذرا وہ معاملہ فرانس کے ساتھ معاملات ہوئے چین کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے چین پاکستان کا ایک وائد بیسٹ فرینڈ برادر فرینڈ والا وہ سسٹم ہے ہمارا یہ چائنیز لوگ ہے چونکہ میں نہیں کہہ رہا ستائیس ملکوں کا قبضہ گروپ کے ہم مخالف تھے انہیں نکالنا بڑا ضروری تھا دنیا سے اور وہ دیکھیں دنیا کے کسی بھی اگر مسلمان ملک پر یہ ستائیس ممالک ایک قبضہ گروپ بن کر بیٹھ جائے تو ہم ان کی مخالفت کریں گے اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم جو افغان سٹوڈنٹس ہیں ان کی ہم حمایت کر رہے ہیں ہم ہر اس شخص کی جو پاکستان کے خلاف زہر اگلے چاہے وہ پڑوسی ہو یا دور کا ہو وہ مارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا کلمہ خیر کے لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام یہ بات یاد رکھیں یہ سب سے امپورٹن چیز ہمارے لئے مقدم پاکستان ہونا چاہیے اہم منصوبیں ہمیں اپنے بچانے ہوں گے سٹاک ایکسچینج دیکھیں سٹاک ایکسچینج میں کیا مسئلہ تھا سٹاک ایکسچینج میں ساری کی ساری کمپنیاں جو بڑی پچس اس میں ساری چائنیز انویسمنٹ بھی حملہ ہوا بلوچستان میں دیکھ لیں گوادر میں پورٹ ہے چائنہ سے ساری مال آنا شروع ہوا ہے کام وہاں پہ حملے شروع ہو گئے افغانستان کے معاملات بھی بلکل ایسے ہیں اب جو ہی یہ معاملات سیدھے ہو رہے ہیں پھر حملہ اب یہ جو داسو ڈیم پر جو حملہ یہ ایک تو ہمارے بڑے منصوبے پر پھر اوپر سے جو لوگ کام کریں چاہے لیکن انہوں نے غلط جگہ ہاتھ ڈال دی ہے بڑی غلطی کی ہے انہوں نے میں آپ کو بتاؤں کیوں یاد ہوگا انہوں نے جب سٹاک ایکسچینج پر کیا تھا تو اس کے جواب میں چین نے کیا کیا لداخ میں اندر گھس کے تیس کلومیٹر تک پھینٹا بھی دیا اور جگہ بھی لے لی اب دو سال کا راشن لے کر آ رہے ہیں اس ساتھ خبریں اب سن چکے ہوں گے اب تک کرنے ہی پتا تو میں بعد میں پھر اس طرح کی ایک ویڈیو بنا دوں گا کرنے کے جا رہے ہیں وہ وہاں پر آپ یہ دیکھیں اچھا دو تین طرح کی تھیوریاں آ گیا ایک تو لبرل مافیا بڑا خوش جا رہا ہے اور دیکھیں جی آپ لوگ افغان سٹوڈنٹ کی مہت کرتے تھے اب دیکھیں کیا کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں پہلی بات دوسری طرف جو پارٹی سرخہ پارٹی وہ بھی بڑے خوش ہیں دیکھیں جی اب دے دیں ان کو حکومت بھی دے دیں وہ بارڈ کاٹ رہے ہیں تصویریں بنا رہے ہیں آپ ان کی طریفیں کر رہے ہیں ان کی کوئی طریف نہیں کرتے ہم صرف اس قبضہ گروپ کے جانے کی خوشیاں منا رہے تھے وہ اچھی بات قبضہ گروپ گیا سارے لوگ خوش ہیں دیکھیں آپ کو یہ بات سمجھنے کی بڑی جو اہم جو اس میں سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ بارڈ جو لگاو ہے بہت بڑا بارڈر ہے بہت بڑا بارڈر ہے اب اس بارڈر کو آپ ہر جگہ سے محفوظ نہیں کریں گے نکلیں گے لوگ بھی نکلیں گے مسائل بھی ہوں گے اس طرح کے پٹاخے پھل جڑیاں بھی پھوٹیں گی شہادتیں بھی ہوں گی شہادتیں بھی ہوں گی لیکن چین کی فوج بھی بارڈر پر لگ گی ہے اور اس طرف سے پاکستان بھی مکمل طور پر تیار ہے اور یاد رکھیں بھی چین کے آپ یاد کریں ذرا سی جی جی پنگ کا کیا بیان تھا سی جی پنگ نے کیا کہا اپنے اس پر سالگرہ پر ہاتھ لہر آ کے اس نے کہا کہ یہ دیوار چین دیکھنے کے لئے نہیں ملائی عجوبہ والا ختم ہوگا سلسلہ وہ عجوبہ تھی اب کرو کے بعد تو دیوار ادھر ہی ہے اور سر بھی تمہارے کے لئے تو وہ بات ادھر ہی ہے پھر تیرا کیا ہوگا کالیا وہ والی بات آنے والی شروع نہیں لگے سپین بولدک پر آپ کو پتا ہے جو وہاں پر بھی سٹیوڈنٹس نے اپنا جھنڈا لگا دیا ہے اب اس علاقے میں آپ دیکھ لیں یہاں سے آپ کو ساری چیز سمجھ آیا جائے گی ان کے چوکیوں سے پاکستان کی کرنسی نکل رہی ہے نوٹ نکل رہے ہیں بھائی یہ ان سمگلروں کو دیتے تھے ان سے سہولت کاری کرواتے تھے میڈل مین بنا کر اور ان کے ذریعے پاکستان میں یہ جو ابھی واقع ہوگا ہے یہ بارڈ لگنے سے بارڈر بند ہونے سے ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے ان کی سمگلنگ بند ہو رہی ہے دھندا بند ہو رہا ہے پیٹ پہ لات لگ رہی ہے ایک دوسرا ان کی سازشوں پہ لاتیں لگ رہی ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے ان کو مسئلہ یہ ہے دیکھیں سٹیوڈنٹس کو جہاں تک تسلیم کرنے برطانیہ روس اور چین ان کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اشارے دے رہے ہیں کریں گے مجبوری ہے ہم ان سے کس بات کی دشمنی بھئی کر کے بیٹھ جائیں کہاں تک تو ان کے ساتھ ہمارا ساری دنیا الزام لگاتے لیے سپورٹ کرتے ہیں ہمارا دماغ خراب ہے اب انہیں خواہ مخواہ ان کی دوستی کی بھی دشمن بنا لیں آگے تھوڑے ہیں ہمارے اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی سائیڈ بے رہے ہیں تو آپ کو یہ چیز اس لیے میں بار بار جو ہم بہت سارے لوگ ان کی بات کریں امریکہ کو جانا ہی تھا دوزار اکیس نہیں تو دوزار اکتالیس تک ہو جاتا اور پھر یہ سارے حالات جو آ جائیں یہ اس وقت ایسے ہونے تھے ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا تھا اس وقت بھی کرنا تھا آج بھی کرنا ہے بیس سال بعد بھی کرنا ہے ہمارے آپ دوست بدل سکتے ہیں آپ پڑوسی نہیں بدل سکتے ہیں اور آپ کے پڑوسی یہ ہے اب آپ کو پتہ ہے اب کیا کریں نیبر آپ کے ایسے مل گئے ہیں تو اب آپ کس طرف جائیں اب آپ اپنے اردگر دیکھیں تو صحیح آپ کے ہیں کون کون کدھر آپ درمیان میں آپ کو انہی حالات میں رہنا ہے جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے بڑی برائی چھوٹی برائی آپ نے وہ منتخب کرنی ہے اپنے لیے بہتر دیکھنا ہے آپ کے لیے کیا بہتر ہے یہ ساری چیزیں جو اب داسو ڈیم پر ہوئی ہیں اب پاکستان کی مسید اچھا اس پر ایک اور بھی تھیوری آ رہی ہے وہ یہ کہ جی حادثہ تھا اچھا ہے ڈاؤن پلے کر کہ ہم اس کو اعتباد نہیں فیلا لیکن مسئلہ یہ اگلہ کوہارٹ والے واقعے کیا کریں گے اور مزید آگے جو واقعات ہوں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں گے ان کا ہم کیا کریں گے اس لیے ہمیں اپن نل سے ماننا چاہیے کہ مسائل ہوں گے جتہ بردار ہے ان میں بہت سارے لوگ شامل ہیں کچھ دو نمبر میں کچھ انتظار کر رہے تھے ایسا ہو ذرا پھیلے کچھ انارکی تو ہم بھی اپنا فائدہ اٹھائیں لیکن انشاءاللہ سب لوگوں کنٹرول کریں گے سب لوگوں کو مار خور سمیت آنکھیں سب کھنی ہیں سب تیار ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہایا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پاکستان ہمیشہ انشاءاللہ اللہ اس پر اپنا کرم و فضل رکھے گا دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے جائزیں اللہ حافظ